اسلام علیکم و برکاتہ ہوگا ڈیل سٹرٹ سے نائند کلاس کے مطالعہ پاکستان کے موسٹ ایمپورٹنٹ کویسٹن شارٹ کویسٹن جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور دوسروں تک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیجئے گا لائک کا بٹن لازمی دبائیے گا تو موو کرتے ہیں گیس کی جانب تو چپٹر ویسٹ یہ گیس ہے چپٹر نوار ٹو تھوڑا سا لیندھ ہی ہے تو اس کے شارٹ کویسٹن ایمپورٹنٹ زیادہ ہیں جن کے آگے ویری ایمپورٹنٹ یا ایمپورٹنٹ مینشن ہے وہ بورڈ پیپر میں پہلے کئی بار جو ہے وہ سوال پوچھے جا چکے ہیں اور جن کے آگے ایمپورٹنٹ مینشن نہیں ہے وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے تو مطلب سارے ایمپورٹنٹ کوئسٹن جو ہیں وہ جو ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ چپٹر ویسٹ دیکھنے کو ملیں گے تو سب سے پہلے چپٹر نوار ٹو پہلا کوئسٹن ہے یہ ایکسرسائز اور ایڈیشنل مکس ہیں ایمپورٹنٹ کہہ دیازم نے یکم جولئی 1948 کو سٹیٹ بینک کا افتاہ کرتے ہوئے کیا فرمایا نظریہ پاکستان کی تحریف کریں عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے اب یا پھر کبھی نہیں کہ انوان سے شہرہ افاہ کتاب کب اور کس نے جارے کی نظریہ کی تحریف کریں اور نظریہ کے کتنے ماخذ ہیں نام لکھیں انیسویں صدی میں برسگیر پاکوہند کی دو تحریکوں کے نام لکھیں نیکسٹ ہے مشترکہ سیاسی مقاصد سے کیا مراد ہے اسلامی اقدار سے کیا مراد ہے اسلام کے چار ارکان کون کون سے ہیں توحید سے کیا مراد ہے نماز اور زکاة کے متعلق تحریر کریں اخوت کس بات کا درست دیتی ہے اخوت کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک لکھیں نیکسٹ ہے علام اقبال کی شہری سے مسابات کا حوالہ دیجئے سلطنت دہلی پر حکومت کرنے والے چار خاندانوں کے نام لکھیں مغلی دور حکومت کے چار خاندانوں کے نام لکھیں قید اعظم نے قومیت کے بارے میں کیا فرمایا گیارہ اکتوبر انیس سو سنتالس کو حکومت پاکستان کے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے قید اعظم نے کیا فرمایا عقائد سے کیا مراد ہے عقائد کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں اور لاسٹ میں ہے علامہ اقبال نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے کیا فرمایا تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے تو موک کرتے ہیں چپٹر نمبر ٹو کی جانب چپٹر نمبر ٹو تھوڑا بڑا چپٹر ہے تو اس لئے شارٹ کوئسٹنیں اس میں تھوڑا زیادہ ہیں لیکن امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ بہت اچھی طرح کرنے ہیں تحریکہ علیگرڈ کا بنیادی مقصد بیان کریں یا تحریکہ علیگرڈ کے دو مقاصد بیان کریں مسلم اللی کے قیام کے پس منظر میں کیا محرکات تھے قیام پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئی ان میں سے صرف تین کے نام لکھیں انیس سو چھپن کے آئین کی تین یا دو خصوصیات لکھیں بنیادی جمہوریتوں کا نظام کس نے اور کب متعارف کروایا سرسید ایم خان کب اور کہاں پر پیدا ہوئے نیکس قویسٹن ہے مساکے لکھناؤ سے کیا مراد ہے تحریکہ علیگرڈ میں تعاون کے کوئی سے دو مقاصد بیان کریں قید یعظم نے مسلم اللی کے لہور اجلاس انیس سو چالیس کے خطبے میں کیا فرمایا دو نقاط بیان کریں مسلم اللیگ نے یوم نجات کیوں منایا کراپس مشن کی دو اور کبھی کبھی تین تجویز بھی آ جاتی ہے تحریر کریں کبھی نہ مشن پلان پرسغیر کب آیا اس کے کیا مقاصد تھے نیکسٹ ہے قانون ازادی ہند انیس سو سنتالیس کا تعرف لکھیں ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم سے کون کون سے مسلم اکسیرت والے علاقے بھارت کے پاس چلے گئے رولٹ ایکٹ انیس سو انیس قیدی آدم کا موقف بیان کیجئے سنتاس مہادے کے تحت بھارت اور پاکستان کو کون سے دریاء سونپے گئے یا پھر سنتاس مہادے پر مقصد نوٹ لکھیں اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے فوجی اساسوں کی تقسیم پر مقصد نوٹ لکھیں قرارداد مقاصد کب اور کس تحریک پر پاس ہوئے اس کے دو اہم نقاط بیان کریں انیس سو چھپن کا عین کیوں منصوخ ہوا یا پھر انیس سو چھپن کا عین زیادہ دیر کیوں نہ چل سکا اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہے بنیادی جمہوریتوں کے نظام انیس سو انسٹ کی پہلی منزل کے بارے میں لکھیں یا پھر یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹری سے کیا مراد ہے نیکسٹ کوئسٹن ہے مسلم فیملی اللہ یا مسلم ایلی کامنین کے کوئی سے دو پانچ نقاط تحریر کریں پاک بھارت جنگ انیس سو پینسٹ کی دو وجوہات یا دو اسباب بیان کریں معاشی ترقی سے کیا مراد ہے اور ایوب خان نے زراد کے شعبے میں کون سی اصلاحات متعارف کروئی اس کے پانچ نقاط جو ہیں وہ بیان کریں لاس پیج دوسر چپٹر کا دوسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کے اہداف کیا تھے تیسرے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے کے پانچ اہداف لکھیں مشرقی پاکستان کی علایتگی کی چار وجوہات لکھیں لیگل فریم ورک آڈر انیس سو ستر کے کوئی سے دو اہم نقاط تحریر کریں برسگیر میں کتنی دیسی ریاستیں تھیں کوئی سے چار دیسی ریاستوں کا نام لکھیں نیز بتائیں کہ ان ریاستوں کا الہاق کیوں نہ ہو سکا نیکسٹ چپٹر نمبر تھری محلے وقوع کی تریف کریں یا پھر پاکستان کا جغرافیائی محلے وقوع بیان کریں بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے پاکستان کے چار اہم قدرتی خطوں کے نام لکھیں پانچ بھی پوچھا جا سکتے ہیں جنگلات کے دو فوایت بیان کریں پاکستان میں پی جانے والے تین گلیشئرز کے نام لکھیں پاکستان کے لیے افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کی اہمیت بیان کریں چار وسطی ایشیائی مسلم ممالک کے نام لکھیں پاکستان کی اہم بندرگاہوں کے نام لکھیں پہاڑ کی تعریف کریں کوہ ہمالیا اور کوہ کراکرم کی بلند چوٹیوں کے نام لکھیں درہ ٹوچی اور درہ گومل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں یا پھر وزیرستان کی پہاڑیوں میں سے کون سے مشہور درہ واقع ہیں میدان کی تعریف کریں پاکستان میں پہ جانے والے ستہ مرتفع کے نام لکھیں نیکسٹ ہے ڈیلٹائی علاقے سے کیا مراد ہے دریاسین کے ڈیلٹائی علاقے کے بارے مقصد نوڈ لکھیں اب ہوا کی تعریف کریں نیز پاکستان کو اب ہوا کے لحاظ سے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کے نام لکھیں کاریز اور گلیشئر کی تعریف کریں جنگلات کی بہتری کے لیے حکومت کون سے اقدمات کر رہی ہے ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے محلیاتی علودگی کی اقسام بیان کریں زمینی علودگی کی پانچ وجوہات بیان کریں نیکس ہے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں چوتھا چپٹر ہے ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں تحریک پاکستان میں شامل تین خواتین کے نام لکھیں خواتین پر تشدد کی تعریف کریں یا پھر اقوائے متحدق کے مطابق خواتین پر تشدد سے کیا مراد ہے پنجاب میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کیوں قانونی عمر کتنی ہونی چاہیے خواتین پر تشدد کی شقایات آپ کن نمبر پر دے سکتے ہیں اسلام کے مطابق عورت کے کوئی سے چار حقوق تحریر کریں نیتس قویسٹن ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا مقصد تعریف لکھیں پاکستان کی تحریک میں عورتوں کی حقوق کی وقالت کن خواتین نے کی فاطمہ سورہ کون تھی بیغم رانہ لیاقت علی خان کی خدمات تحریر کریں عرف کریم لیڈی نصرت حرون اور بلکی سلودی کا مقصد تعریف لکھیں خواتین کن شعبوں میں نمائی کردار ادا کر رہی ہیں اس کا بات نیکسٹ ہے تشدد اور نصوانی تشدد کی ایک صلاحات بیان کریں پاکستان میں تشدد کی صورتحار پر روشنی ڈالیں نصوانی تشدد کی کوئی دو یا تین بڑی وجوہات لکھیں حکومت پنجاب کا تحفظ نصوہ ایک دوہزاد سولہ کے بارے میں لکھیں اور دی و پی او کس کا مخفف ہے تو یہ آپ کا چپ نمبر فور ہو گیا ایک سوال دہشتگردی کے مطالق پوچھا جا سکتا ہے تو دہشتگردی کے مطالق important سوالات کچھ یہ ہیں دہشتگردی سے کیا مراد ہے دہشتگردی سے بچاؤ کی چار تجاویز لکھیں دہشتگردی کے خاتمے کے لئے حکومتی اقدامات لکھیں یا سکولوں میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کیا حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں ہمارا دشمنت پاکستان میں کیوں دہشتگردی کروا رہا ہے وجوہات لکھیں دہشتگردی کی صورت میں ہمیں کن نمبروں پر اطلاع کرنی چاہیے اتضاز احسن پر مقصد نوڈ لکھیں اور بھی جان کون ہے تو یہ آپ لوگ کا نائند کلاس کے موسٹ امپورڈ رشاڈ کوئسٹن ہے ان کو اچھی طرح آپ لوگ نکننے ہیں انشاءاللہ پر آپ کا یہی سے لگ جائے گا تمام پنجاب بورڈ کے سٹوڈنٹ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں چینل پر نوڈ ہے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ